نئی اسطلاح ہمارے پاس اقدار یعنی ویلیوز یہ مکمل ٹوڈل طور پر اخلاقی اسطلاح ہے اخلاقیات سے جو ہے یہ عدب میں وارد ہوئی ویلیوز کہ یہ ہماری ہم کہتے ہیں نا کہ مشرقی اقدار کے منافی ہے جیسے ایک آٹھ مارچ کو ہوتا ہے خواتین ڈے پہ تو اس پہ کہیں پہ وہ چال رہا ہوتا ہے جی خواتین کی حقوق دیں جی انہیں کہیں پہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا جسم ہماری مرضی تو یہ اقدار جو ہے ہم اس پہ جب تنقیر کی جاتی ہے طبقہ کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری مشرقی روایات سے منافی ہے یا مارڈرنزم جو چیزیں ایڈاپٹ کریں تو اس کو بھی کہتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ اقدار میں کہ جو چیز کچھ چیزیں ہوتی ہیں معاشرے موجود جو ہمارے لیے اہم ہوتی ہیں کچھ غیر اہم ہوتی ہیں جب اہم ہیں تو ہم انہیں ایڈاپٹ کر لیتے ہیں کیونکہ اس سے ہماری خواہشات اور عارضوں کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے جب وہ غیر اہم ہوتی ہیں تو ان سے ہم صرف نظر کر دیتے ہیں پہلو بچا لیتے ہیں تو اقدار وہ قابل عمل رہتی ہیں جو ہمارے فیدے کے لیے ہوں اب ہر معاشرے میں اقدار مختلف ہوتی ہیں شروع میں جب ہم بچپنے میں تھے تو شادی بیعہ پہ ہمارے دیکھا جاتا تھا کہ دولے کو وہ کلا بھی پہنائے جا رہے ہیں پیسوں کے ہار تھے وہ لے کے آنا بہت بڑا ایک توفہ سب سے بڑا گفت سمجھا جاتا تھا دولے کے لیے اور ایک اصحاد جو ہے وہ اس پہ پھول اور وہ لگے ہوتے اور دولے نے وہ پکڑا ہوتا اس کے ہاتھ پہ وہ گانے بندے ہوتے مہندی رچائی جا رہی ہے مختلف علاقوں میں یہ روایتیں مختلف ہوتی ہیں یہ اقدار ہیں ویلی و زیمان کی اخلاقیات کچھ اقدار اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ ان کا انکار کر دینا بہت معیوب سمجھا جاتا ہے کہ جی فلان کی شادی اور انہیں مہندی کی روایت ہی نہیں رکھی ٹھیک ہو گیا وقت کے ساتھ جب کوئی معاشرے دیکھتے ہیں معاشرے موجود لوگ دیکھتے ہیں علاقے کے لوگ کچھ خندان دیکھتے ہیں کچھ افراد کے یارہ یہ صرف اور صرف اخراجات ہیں یا غیر ضروری ہیں ان سے پہلو بچا لینا چاہیے اور وہ چیزوں کو جو ہے ان سے اجتناب کرنا شروع کر دیتے ہیں عام دور پہ جو اقدار پنپتی ہیں کسی معاشرے میں وہ پنپتی ہیں کسی ویلیویبل شخص مزز اور مشہور اور معروف شخصیت کی بنا پر نئی روایات پڑتی ہیں کچھ دنوں پہلے جیسے ایک فٹبالر نے اپنے سامنے سے کوک کے ڈرنک ہٹائی اور شام تک جو ہے اس کے کوک کمپنی کتنے شیر گر گئے اور اس نے پانی کو جو ہے پینے کو پریفر کیا تو یہ ایک اقدار آئیں جیسے ہمارے معاشرے میں مختلف پولیٹیشنز جو کچھ کہتے رہے اور جو کچھ بیان کرتے رہے اس سے ایک نئی اقدار ڈیویلپ ہوئیں نئے اب مختلف سیاسی جماعتوں کے جو سپورٹران ہیں ان کو بھی ایک نئی اخلاقیات کے ایک نئی ترمز متعارف ہوئیں وہ ساری چیزیں اخلاقیات میں آتی ہیں وہ ہماری اقدار میں آتی ہیں کہ ہم کئی بھی سرات مستقیم سے دائیں بائیں ہوتے ہیں اقدار کے تو ایک لیمٹ تک ہوتے ہیں اس لیمٹ کو کراس کرتے ہیں تو عوامی جو ہے اسے برا بلا کہنا شروع کر دیتی ہے تو اقدار یا ویلیوز تو یہ بھی کسی بھی معاشرے اخلاقی اسطلاح ہے کسی معاشرے کے اچھے یا برے ہونے کا اندازہ ہمیں اس کی اقدار سے لگایا جاتا ہے یا لگاست